فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان نئی ٹرکش فلمز کے بارے میں بتائیں گے جو آپ انگلیش ڈبنگ یا انگلیش سبٹائٹر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرکش فلمز بہت وائرل ہوئی ہیں اور دنیا بھر کے ناظرین نے انہیں بہت پسند کیا ہے یہ فلمز آپ نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اوزال درسے پرائیویٹ لیسن اس فلم میں مرکزی کردار حلید ازگر، بینسو سرال اور ہیلن کان دیر میر نے ادا کیا ہے یہ ایک رومنٹی فلم ہے جو ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہوئی فلم میں ایک پرائیویٹ ٹیچر ازرا خفیہ طور پر سٹوڈنٹس کو زندگی میں محبت میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تربیت دیتی ہے اشک ککلر بائرم یہ ایک سسپنس فلم ہے جسے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا اس فلم میں مرکزی کردار کیوانچ تتلیتو، سیتر تنرے اوگن اور پور ازنل نے ادا کیا فلم کی کہانی ایک موسیقار اور اس کے بیٹے کی ہے جو ٹربی اوڈوز فیسٹیول پر جانے والے طویر سفر پر غیر متوقع طور پر ملتے ہیں اور یہ ملاب ان کے پرانے زخموں کو کھول دیتا ہے اش تکتی لہر لف ٹکٹیس یہ ایک لف کومیڈی فلم ہے جس میں دیمیڈ عزدے میڈ شکرو عزی جلدیز اور ادا کان چلک نے مرکزی کردار ادا کیا ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں اسے نیٹ فلکس پر آن ایئر کیا گیا فلم کی کہانی ایسے دو لوگوں کی ہے جو محبت پر یقین نہیں رکھتے کیرم جو ایڈ کمپنی میں ایکزیکٹیو ہے اور آسلے فیشن ڈیزائنر اور بلوگر ہے دونوں اپنے اپنے دوستوں سے ایک دوسرے کو اپنی محبت میں پاگل کرنے کی شرط لگاتے ہیں کال ڈونٹ لیو یہ ایک رومنٹک فلم ہے جس میں براغ دینیز، دیلان چچک دینیز اور جیر دوینجے نے ادا کاری کی ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو میں نیٹ فلکس پر اسے نشر کیا گیا فلم کی کہانی سیمی اور ڈیفنے کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ان کا یہ رشتہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے اشکن قیامت دونوں اف لف ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو کو نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی رومنٹک فلم دونوں اف لف جس میں براغ دینیز اور جیر کراس جے نے مرکزی کردار ادا کیا یہ کہانی تین دوستوں فرات، لیڈیا اور یوسف کے گرد گھومتی ہے جو ایڈ ایجنسی کے دوالیاں ہونے کے بعد ایک لمبے سفر پر نکلتے ہیں آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ